الحمدللہ و بہی نستعین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عندتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم صدق اللہ العظیم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین گرامی قدر بزرگان محترم احباب زیشان بھائیو دوستو ماں اور بہنو یہ سعادت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر آپ کی یاد آپ کی سیرت پاک کی تذکرے کی مجلس میں موجود ہیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ظاہرہ ایک وسیع مضمون ہے اور بظاہر وہ تئیس سالہ حیات مبارکہ ہے جو بحثیت نبی اور رسول کے آپ نے اس دھرتی پر گزاری ہے لیکن جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ روز عزل سے موجود ہے اور روز عبد تک موجود رہے گا تو اس نسبت سے سیرہ کا موضوع انتہائی وسیع موضوع ہے ایک امام کے لیے مقرر کے لیے خطیب کے لیے بڑا مشکل ہوتا یہ انتخاب کہ سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس گوشے کو بیان کیا جائے اور کس گوشے کو چھوڑا جائے بہرحال میں بات کے آغاز کے لیے آپ کی توجہ تو اس عظیم واقعے کی طرف دلاتا ہوں جیسے قرآن مجید نے یاد کیا ہے اور ذکر کیا ہے اور وہ عظیم واقعہ اس دھرتی کے اوپر پیش آنے والا بڑا نادر الوقوع اور بڑا عظیم واقعہ ہے جس نے انسانیت کی تاریخ بدل کر رکھ دی وہ واقعہ ہے تعمیر کعبہ کا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزن جناب زبیح اسمائیل زبیح اللہ جو ہیں ان کے ساتھ تعمیر کعبہ کر رہے ہیں اللہ نے انہی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جن بنیادوں پر جناب آدم علیہ السلام نے اسے قائم کیا تھا گویا روزے اول سے کعبت اللہ اللہ کا گھر اس زمین کی اوپر موجود ہے اور انسانوں کی عبادت کے لیے گویا یہ ایک علامت بنائی گئی ہے جناب خلیل اللہ علیہ السلام علیہ العظم اور جلیل القدر پیغمبر ہیں سلاب نوح کے بعد چونکہ اس گھر کی بنیادیں مٹ چکی تھیں تو اللہ رب العزت کو یہ منظور ہوا کہ ابھی اس کی بنیادیں نئے سرے سے تعمیر کی جائیں اور اللہ کا گھر آباد کیا جائیں اسے مرکز توحید بنایا جائیں جب یہ تعمیر مکمل ہو چکی باپ بیٹے نے یہ تعمیر مکمل کی تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دست دعا بلند کیا اور اللہ کے حضور ایک گزارش پیش کی اور ارز کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم يطلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ اللہ کریم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو گھر میں نے بنایا ہے مجھے اس گھر کا مکین عطا فرما دے یہ جو مسجد بنائی ہے اس مسجد کا امام عطا فرما دے یہ جو مدرسہ بنایا ہے مجھے اس کا مدرس اور معلم عطا فرما دے اللہ اس یعنی اسماعیل زبیح اللہ چونکہ موجود ہیں اور جناب خلیل اللہ تو اللہ کے خلیل ہیں وہ اپنی پیغمبرانہ فراست سے یہ جان چکے ہیں کہ اللہ کو یہ گھر آباد کرنا مقصود ہے اور ظاہر ہے یہاں اسماعیل کی ضروریت اسے آباد کرے گی تو اللہ کی حضور التجاہ پیش کر دی کہ مالک وہ جس نے اس توحید کے مرکز کو قائم کرنا ہے اسے اس میری اولاد میں بھیج دے ربنا وبعصفیہم رسولہ اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا لیکن ایک زمانے کے بعد جناب اسماعیل بنو جرحم کا ایک خاندان آکے وہاں ٹھہرا ان کے ہاں جناب اسماعیل کا نکاح ہوا اور ان کی اولاد وہاں پہ بسنا شروع ہوئی قیدار ایک صاحب زادے ہیں جناب اسماعیل کے ان کی ساتھویں آٹھویں پشت میں عدنان ہیں عدنان سے آگے چوتھی پانچویں پشت میں جناب فحر بن مالک ہیں جو قریش کے لقب سے مشہور ہیں اور جو بعد میں کعبت اللہ کے متولی بنے ہیں کعبت اللہ کے کسٹوڈین جو کہلائے ہیں قریش یہ فحر بن مالک کی اولاد ہیں فحر بن مالک جو ہے وہ ان کی اولاد میں ایک مشہور نام کلاب ہے کلاب کی اولاد میں یعنی تیسری چوتھی پشت میں جناب قسائے کے بیٹوں میں حاشم نامی ایک صاحب زادے ہیں جناب قسائے کے دو بیٹے ہیں حاشم اور مطلب یہ جو یعنی پوتے میں بیٹے جب کہتا ہوں تو سمراد دو تین جنریشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی اولاد ہوتی ہے تو عبد مناف اور حاشم جو ہیں یہ صاحب زادے انہوں نے بڑا نام پایا جناب حاشم کے ایک دوسرے بھائی مطلب ہیں یہ دونوں مکہ میں رہتے تھے حاشم اپنے زمانے کے بڑے سرداروں میں ہوئے ہیں انہوں نے قریش کے لیے تجارتی رہداریاں اور تجارتی پروانے حاصل کیے دوسرے یعنی یمن اور بلاد فارس بلاد شام ان ممالک کے اندر قریش کا ایکسس کروایا بہت سارے معاہدے کروائے اور اس طرح سے کعبت اللہ کے جو مناسب تھے وہ بھی انہوں نے متعین کی رفادہ سقایہ اور حجابہ یہ سارے مختلف شعبے تھے کعبت اللہ کے حاجیوں کی خدمت حاجیوں کا پانی پلانا حاجیوں کے کھانے کا انتظام یہ سارے شعبے قائم کیے ہیں جناب حاشم نے بڑے مہمان نواز سخی اور دریادل انسان تھے یہ اپنے تجارتی سفر پہ شام گئے راستے میں مدینہ منورہ رکے اور وہاں کی ایک معزز و مکرم خاتون سلمہ بنت عمر سے نکاح کیا وہاں سے اس نکاح کے کچھ عرصہ بعد مہینہ دو مہینے کے بعد سیریا شام اپنے سفر پہ چلے گئے اللہ رب العزت نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا اسی خاتون سے جن کا نام شعبت الحمد تھا شعبت الحمد ان کا نام تھا اور ان کے چچا مطلب حاشم کے بھائی پیچھے مکہ میں موجود انہیں کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ حاشم میرے بھائی جو سیریا گئے تھے ان کا وہاں انتقال ہو گیا ہے اور پیچھے مدینہ منورہ میں ان کا ایک بچہ جو انہوں نے وہاں نکاح فرمایا تھا اس نکاح سے ان کا سابزادہ موجود ہے وہ اپنے اس بھتیجے کو لینے کے لیے مطلب وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں ماں کو ترلہ منت کیا اور اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا اور مکہ مکرمہ آگئے یہ مطلب ہیں لوگوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ سمجھا کہ مطلب کہیں گئے تھے کسی منڈی میں اس زمانے میں منڈیوں کے اندر غلام لوڈیاں بکتے تھے اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی یعنی انتہائی انسانیت کے حوالے سے انتہائی تنزلی کا زمانہ تھا انسان اپنی میراج سے بلکل محروم ہو چکا تھا انسان یعنی اخلاقیات اور بنیادی انسانی جو آدمیت اور احترام کے تقاضے ہیں ان سب کو بھول چکا تھا تو اس زمانے میں انسان خرید و فروخت ہوتی تھی ان کی تو جناب مطلب جب اپنے بھتیجے شایبت الحمد کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ کوئی غلام خرید کر لائے ہیں جس نے بھی دیکھا اس نے کہا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام آ گیا مطلب اپنے ساتھ غلام لے کر ہیں یہی عبد المطلب ہیں جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں یعنی شایبت الحمد یہ عبد المطلب ان کے دس بیٹوں میں سے جناب عبداللہ ہیں جن کا نکاح اسی مدینہ منورہ میں اسی سلمہ بنت عمر کے خاندان میں جو حاشم یعنی حضور کے پردادہ ان کا یعنی جس خاندان میں نکاح ہوا تھا اسی خاندان کی آمنہ بنت وحب ان کے ساتھ عبداللہ کا نکاح ہوا اور جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انسانیت کا گویا محسن اللہ رب العزت نے جناب خلیل اللہ کی اولاد میں عطا کر دیا وہ دعا جو ہزاروں سال پہلے جناب اسماعیل کی موجودگی میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے مانگی تھی اس کی قبولیت کا وقت آ گیا اور چالیس سال یعنی بظاہر یہ ایک معمولی عرصہ ہوتا ہے لیکن کسی انسان کو پرکھنے کے لیے یہ ایک بہت طویل مدت ہے یعنی یہ چالیس سال کا عرصہ محمد ابن عبداللہ آمنہ کے لال عبد المطلب کے پوتے اسی سرزمین پر رہ رہے ہیں اور اس سرزمین پر رہتے ہوئے اپنا ظاہرہ لوگوں کے ساتھ ان کی معاشرت بھی ہے لوگوں کے ساتھ ان کا لیندین بھی ہے ان کی تجارت بھی ہے ان کا بزنس بھی ہے ان کے رشتے ناتے بھی ہیں اور روزمرہ کے معاملات میں وہ پوری طرح اس معاشرے کے ایک یعنی ایکٹیو اور ایک بڑے متحرک یعنی فرد ہیں اور ان چالیس سالوں کے اندر انسانوں نے لوگوں نے معاشرے نے انہیں ہر طرح سے پرکھا ہے اور پھر چالیس سال کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا یہ محمد ابن عبداللہ یہ عبداللہ کے فرزند اور آمنہ کے لال یہ خدیجہ کے شہر یہ فاطمہ کے باپ یہ مکہ کے دیانتدار تاجر اور صادق اور امین یعنی ان ناموں سے یہ پہچانے جاتے ہیں حضور کے یہی تعارف ہیں آنن فانن وہ ایک روز مکہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں اور آکے ایک عجیب دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے یہ بات بظاہر یعنی مکہ والوں کے لیے حیران کن ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غارِ حرامِ تجربہ ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا ہی نادر الوقوع واقعہ ہے انسانوں کو خدا کی قسم صبح قیامت تک اگر کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور کسی چیز کو منانا چاہیے اور استقبال کرنا چاہیے تو وہ اس لمحے کا کہ جس لمحے جناب نبی مہربان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر وہ وحی نازل ہوئی ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وحی اللہ کا آسمانوں سے زمین والوں کے ساتھ رابطہ ہے یعنی وحی کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کے ساتھ انٹرکشن کیا ہے اللہ نے انسانوں کے ساتھ رابطہ فرمایا ہے یہ رابطہ آسمانوں کا زمین سے ٹوٹے ہوئے پونے چھے صدیاں گزر چکی تھی پانچ سو اکتر سال گزر چکے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے اور گویا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی رخصتی کے ساتھ ان کے رفعے الہ السما کے ساتھ یعنی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد یہ رابطہ ختم ہو چکا تھا پچھلے چھے سو سالوں پونے چھے سو سال یعنی چھے صدیاں کا مبیش پورا یعنی یہ زمانہ گزرے اسے فترہ فترت الرسل کہتے ہیں یعنی رسولوں کے فترے کا زمانہ جب کوئی رسول اور کوئی نبی اس سرزمین کی اوپر وارد نہیں ہوا اور اس زمانے کے اندر انسانوں کا براہ راست آسمانوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا وہ جو وہاں سے ہدایت آتی تھی وہ جو وحی کا نور آتا تھا وہ جو زندگی کا شعور آتا تھا وہ جو زندگی جینے کے سلیکے اور قرینے آتے تھے وہ جو طرز معاشرت اور معیشت کیا ہو وہ جو تجارت کے اصول آتے تھے گویا جو کچھ بھی آسمانوں سے ہدایت کی شکل میں اترتا تھا اس کے اترنے کا گویا ایک سلسلہ بند ہو چکا تھا کہ انسانوں پر اللہ رب العزت کو رحم آیا عرب کے انتہائی جاہلی اور اسبیت زدہ معاشرے کے اندر فساد زدہ اور کرپٹ معاشرے کے اندر اللہ کریم نے اس نفیس ترین انسان کو بھیجا کہ جسے کریم ابنالکریم 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 کہا جائے گا کہ کرامت اور شرافت اور نجابت اور عزت اور عظمت کے جتنے میعارات انسانوں نے بنائے ہیں وہ ہر میعار اس کی ذات اور اس کے قد سے نیچے نظر آتا ہے ایسی شاندار اور ایسی عظیم الشان ہستی اللہ نے انسانوں کے اندر بھیجی اور جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا کہ ایسی عجیب شان ہے کہ یہ بچہ مکہ کے اندر یتیم پیدا ہوا ہے یہ عبداللہ کا فرزند یہ آمنہ کا لال مکہ میں یتیم پیدا ہوا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے وَوَ جَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمنْ فَآَوَا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھے مکہ کی گلیوں میں یتیم پایا اور تیرے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا ہم نے تجھے امام المرسلین اور سید النبیین کے لقب سے نواز دیا اور کائنات کا امام بنا دیا اور یہ بچہ میں ارخص کر رہا ہوں کہ مسلسل جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ چالیس سال کی عمر اس معاشرے کے اندر نبی پاک گزارتے ہیں اور حضور کے شم و روز لیل و نہار دن رات ہر چیز سے وہ معاشرہ گواہ ہے ہر چیز سے وہ پوری طرح آگاہ ہیں لوگوں نے ان کے ساتھ معیشت بھی کی لوگوں نے ان کے ساتھ معاشرت بھی کی میل جول شادیاں رشتے ناتے یہ سارے معاملات ہوئے اور جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حراہ سے اترے ہیں اتر کر غارہ حراہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا جناب نبی مہربان علیہ السلام آکے قوم کے سامنے ایک سوال پیش کرتے ہیں آپ میرے اور آپ کے لیے یہ عصوے دعوت ہے یہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا اور ذرا جاگتی آنکھوں سے سنیے گا ذرا دل و دماغ میں سے جگہ دیجئے گا کہ میرے اور آپ کے لیے حضور کا عصوے دعوت گویا ہمارے سامنے آ رہا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں توحید کا نام لیوہ کوئی نہ ہو جہاں توحید بالکل جو ہے ایک اجنبی چیز ہو کر رہ گئی ہو جہاں اسلام کی دعوت ایک بالکل اپنا وجود کھو چکی ہو جہاں پیغمبرانہ بصیرتیں ختم ہو چکی ہوں اور جہاں یعنی پیغمبروں کی تعلیمات بالکل عنقا ہو چکی ہوں ایسے معاشرے کے اندر سب سے پہلے چیز پیش کرنے والی کے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو سیدھے سبھاؤ کلمہ نہیں سنایا حضور نے لوگوں کو جو ہے وہ فوری طور پر جنت اور جہنم کی باتیں نہیں سنائیں اور کوئی لمبے چوڑے لیکچر اور وہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں بلکہ کیا بات کہی آپ کوہ صفحہ پہ چڑے اور فرمایا کہ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ جب کسی بہت بڑی چیز کی خبر دینا چاہتے تو وہ وجود اپنا ننگا یعنی کپڑے اتار دیتے اور انچی جگہ پہ چڑ جاتے اس کی علامت ہوتی کہ بھئی بہت بڑا کوئی خطرہ ہے بہت اہم کوئی خبر ہے آؤ جمع ہو جاؤ اور اس کو سنو اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بعید تھا آپ تو شرم و حیاء کا پیکر تھے آپ تو انسانیت کے لیے عصوے حیاء تھے اس وجہ سے ایسا تو ممکن نہ تھا لیکن آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ کوہ صفحہ پہ چڑے اپنا وہ جو یعنی کندے پہ رکھنے والی چادر یا وہ چادر اٹھا کے لہرائی اور کہا یعنی خطرے کی بات ہے بھئی سنو آؤ لپکو دوڑو اور سنو میری طرف رجوع کرو لوگ دوڑتے ہوئے آئے حضور علیہ السلام نے ابھی بھی کلمہ باوت ان کے سامنے نہیں رکھا بلکہ فرمایا لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا دیکھو میں نے تمہارے اندر عمرِ عزیز کے چالیس سال گزارے ہیں میرا بچپن بھی تمہارے سامنے گزرا ہے میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے گزرا ہے میری جوانی بھی تمہیں دیکھی ہے چڑتی اور اٹھتی جوانی تمہیں دیکھی ہے آنکھوں کے اندر شرم و حیاء کے پتلے تمہیں دیکھے ہیں میں نے اسی معاشرے کے اندر یہ اب جو ہے نا وہ بڑھاپے کی ڈھلتی ہوئی منزل کی طرف یعنی دھیڑ عمری کی منازل میں تیہ کر رہا ہوں میں نے تجارتیں بھی کی ہیں رشتے ناتے بھی کیے ہیں اور لوگوں کے ساتھ لین لین اور معاملات بھی کیے ہیں لبستو فیکم عمرن فکیف وجدتو مونی میں اور آپ ہم سب کے لیے اسوائے دعوت ہے اللہ کے نبی دعوت کا طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا چالیس سالہ عمر عزیز کی کتاب کھول کر انسانوں کے سامنے رکھ دی کہ میرا شب و روز دیکھو میرے دن رات کھنگا لو میرے لیل و نہار کا جائزہ لو اور پھر مجھے بتاؤ فکیف وجدتو مونی تم نے مجھے کیسا پایا ہے خدا کی قسم مکہ کے اس چوراہے پر کھڑے سینکڑوں انسان جو اس وقت موقع پر موجود تھے کوئی ایک فرد ایسا نہ تھا جس کی زبان سے یہ نہ نکلا ہو کہ جن ربناک مرارل ہم نے بار ہاں آپ کو آزمایا ہے فما وجدنا فی کا الا صدقہ اے محمد اے عبداللہ کے فرزند اے آمینہ کے لال ہم نے آپ کی زبان اقدس سے جھوٹ نہیں سنا ہم نے آپ کے کردار پہ کوئی دھبا نہیں دیکھا ہم نے آپ کے دامن پہ کوئی داغ نہیں دیکھا آپ کردار کے اجلے ہیں آپ وعدے کے پکے ہیں آپ بات کے سچے ہیں آپ قول و قرار کے پابند ہیں آپ کی عظمتوں سے یہ پورا معاشرہ آگاہ ہے اور آپ کی رفعتوں کو یہ پورا معاشرہ جانتا ہے سوسائٹی کے انتر ایک نام ورحیثیت ہے آپ کی کوئی یہ ساری گواہیاں آ چکنے کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعویٰ پیش کیا اور وہ دعوت پیش کی جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا اب کہا کہ دیکھو میں تمہیں کلمے کی دعوت دینے لگا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لے آو لا الہ الا اللہ کہہ دو سارے بتوں کو سارے خداوں کو نہ کہہ دو معاشرے کے ہر بت کو نفس کے بت کو توڑ ڈالو اور عزت کے اور مرتبے کے اور برادری کے اور عصبیت کے اور رنگ کے اور نسل کے سارے بتوں کو توڑو ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اس سے پورا عرب بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا تم پورے عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے اور عرب و عجم پہ تمہارے پھریرے اور تمہارے جھنڈے لہرائیں گے یہ بظاہر بڑی سیدھی سی دعوت تھی ایک ایسے انسان کی زبان سے یہ دعوت تھی جس کے صدق و صفا جس کی پاکیزگی جس کی تہارت جس کی عظمت جس کی رفعت کی ابھی گواہی پورا معاشرہ مل کر دے چکا ہے ایسے پاکیزہ انسان نے جب یہ دعوت پیش کی اور سادہ اور سیدھی اور ستری سی دعوت تھی کوئی اس کے اندر ابحام والی بات نہیں تھی لیکن وہی معاشرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے صداقت کی گواہیاں دے رہا تھا جس نے امانت اور دیانت کی قسمیں کھائی تھی اب وہی ہاتھوں میں پتھر توڑنے لگتے ہیں ان کی زبانوں سے گالیوں کی بوچھاڑ ہونے لگتی ہے ان کے نتنے پھول جاتے ہیں اور ان کی چہرہ جہنا وہ موں سے جھاگ بہنا شروع ہو جاتی ہے وہ غصے سے کھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب توفانِ بدتمیزی ہے جو مت جاتا ہے معاشرے کے اندر ایک کشمکش کا آغاز ہو چکا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرتوں کا پروپیگنڈے کا ایک توفان ہے جو اٹھا ہے اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا اس معاشرے کے اندر بالکل تنہا کر کے رکھ دیا ہے یعنی معاشرے کا سب سے پاکیزہ انسان اس قدر بے بس ہو گیا ہے اور یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے بھائیو یہ ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں ہے یہ سالوں کا سفر ہے یہ سالوں کی جہنا وہ دن رات ہیں یعنی سال کہنا آسان ہے لیکن جس نے مکہ کے ان تیروں ستیرہ سالوں کو تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں یعنی مناظر یوں تو بہت سارے ہیں لیکن چند جھلکیاں صرف اپنے اور آپ کے لیے یعنی صرف اس نسبت سے اور اس نیت سے کہ میں اور آپ اپنے نبی کا درد جان سکیں میں اور آپ جان سکیں کہ یہ دین کی دعوت یہ ایمان اور کلمے کی امانت کس جانگسل جدوجہد کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ تک پہنچائی ہے یہ جو سینوں میں ایمان کا نور ہے یہ جو دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھی ہے یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ ہے یہ مساجد جو آباد ہیں یہ مدارس جو چل رہے ہیں یہ جو سجدے یہ جو رکوع یہ جو قیام و قعود یہ جو سربسجود لوگ ہیں اس کے پیچھے کون سی جدوجہد ہے اس کے پیچھے کتنا جانگسل اور جو ہے وہ اولناک قسم کی داستان ہے وہ اس عظیمت کی اور عظمت کی جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر موجود ہے آپ حالت سجدہ میں ہیں ایک بدبخت لعین بد کردار اقبہ بن معیت اٹھتا ہے اور اونٹ جو ایک مردار اونٹ کہیں پڑا تھا اس کی اوجڑی نکالتا ہے اور وہ گندی غزازت سے بھری آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالت سجدہ میں رکھ دیتا ہے دور دور تک اس معاشرے کے اندر کوئی شریف النفس انسان ایسا نہیں ہے جو آکے اس ظلم پر احتجاج کرے بلکہ دور قریشی سردار جو رشتے میں ناتے میں بھی حضور کے قریبی ہیں کوئی چچا ہے کوئی مامو ہے اور کوئی اسی طرح کے قریبی رشتوں والے وہ دور بیٹھے تھٹھا کر رہے ہیں مزاک کر رہے ہیں ہنسی کر رہے ہیں ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر ایک دوسرے کو شاباش دے رہے ہیں اقبہ کو سب مل کر جو ہے نا وہ بک اپ کر رہے ہیں اور اسے شاباشی دے رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا ہے تو نے ایک تماشا دیکھنے کو تو نے ہمیں فراہم کیا ہے یہ سارا منظر ہے اس سرزمین حرم کا کعبت اللہ کے سہن کا کہ جو اللہ کی توحید اور اس کی توحید کا مرکز بننے کے لیے تعمیر ہوا ہے وہاں اللہ کا ایک توحید پرست بندہ اسی رب کے حضور سجدے میں ہے اور اس سجدے کی حالت میں یہ ناروا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے میں جذباتی اپیل کرتا ہوں آپ سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں اپنی دو چار چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے ذہن ملائیں ایک ننی سی معصوم بچی فاطمہ آپ کے گھر میں بھی کوئی فاطمہ ہوگی آپ کے گھر میں بھی کوئی زینب اور رقیہ ہوگی آپ کے گھر میں بھی کوئی امی کلسوم ہوگی آپ اپنی بچی کا تصور ذہن ملائیں پانچ سال کی ایک معصوم سی بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے کریم النفس باپ کے پشت سے وہ بوجھ کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے بار بار ناکام ہوتی ہے بار بار کوشش کرتی ہے وہ دور مکہ کے بدکماش عیاش اور آوارہ اور لٹیرے اور لوفر سردار وہ ہنس رہے ہیں بچی کی اس بے بسی کا تماشا بھی دیکھتے ہیں اور پھر وہ بچی اپنے نازک ہاتھوں سے اس بوجھ کو اپنے باپ کے سر سے ہٹاتی ہے پھر پانی لا کے اپنے باپ کا سر دھولاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو آلودگی لگی ہے اسے صاف کرتی ہے اور روتی جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو سینے سے لگاتے ہیں مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے بتائیں یہ واقعہ میرے اور آپ کے ساتھ پیش آیا ہو اور ہماری پانچ سالہ بچی اس منظر کو دیکھے تو ایک بچی کے دل پر کون کون سی قیامتیں ٹوٹتی ہیں اپنے باپ کی بیبسی دیکھ کر یہ منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے یعنی اس دعوت کے پیچھے وہ جانگسر جد و جہد ہے یہ فلی والٹو والٹ کورپٹیڈ اور سینٹرلی ہیٹڈ مساجد کے اندر گرم پانی سے وضو کر کے گرم کپڑوں میں ہیٹنگ آن کر کے بیٹھنا اور اس تذکرے کو سننا سنانا بظاہر بڑا آسان معلوم ہوتا ہے اور بظاہر ایک بڑا یعنی ایک معمولی عمر محسوس ہوتا ہے لیکن خدا کی قسم وہ جب اس جد و جہد کو اور اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے صرف اس منظر کو یاد کریں کہ جب پورے مکہ کے اس بدکناش معاشرے نے یہ تیہ کیا کہ ہم شرافت کو یہاں زندہ رہنے نہیں دیں گے ہم حق گوئی اور حق پرستی کی یہاں بات چلنے نہیں دیں گے ہم اللہ کا بول یہاں بالا نہیں ہونے دیں گے یہ تیہ کرتے ہیں اور پھر خاندان بن حاشم کو ایک چھوٹی سی وادی کے اندر محسوس کر دیا جاتا ہے تین سال شعب ابی طالب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محسوس رہتا ہے اور بھوک کی حالت یہ ہے کہ حکیم بن خیزام بتاتے ہیں کہ اپنی پھوپی کے لیے میں نے تھوڑی سی کوئی خوراک بھیجنے کی کوشش کی وہ پکڑی گئی یعنی خفیہ طور پر میں بھیجنے کی کوشش کی وہ نہ پہنچ سکی اور میری پھوپی نے مجھے بتایا یہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتیجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھوپی صاحبہ نے یہ بتایا کہ معصوم حاشمی بچے جب بھوک سے بلکتے تھے تو ماں وہ جانوروں کا سوکھا ہوا چمڑا پانی میں عبال کر ان کے موں میں دیتی تھیں کہ وہ بچے انہیں چوستے رہیں اور ان کا بھوک کا احساس کوئی کم ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے خدا کی قسم ہمارے بچے سکولوں سے آتے ہیں حالانکہ وہاں وہ اپنا کھانا کھا کر آتے ہیں لیکن ماں کو ایک عجیب سی فکر ہوتی ہے کہ بچے کہیں بھوکے نہ ہوں وہ ان کو کبھی یہ نوالا کبھی یہ کھانا کبھی وہ کھانا دینے کی کوشش کرتی ہے اور بچے نخرے کرتے ہیں اور ماں ہیں اس کے لیے لیکن ذرا حاشمی بچوں کی اس بھوک کا تصور کریں جو اس شعب ابی طالب کے اندر تین سال تک وہ محسوس کرتے رہے ہیں اور برداشت کرتے رہے ہیں ان ماں کے اوپر ان باپوں کے اوپر ان کے دلوں کے اوپر اس وقت کون کون سی قیامتیں نہ ٹوٹی ہوں گی اور پھر اسی معاشرے کے اندر وہ واقعہ بھی ہوا ہے عام الحزن کے نام سے جیسے جانا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظاہری سہارے ایک سیدہ خدیجت القبرہ ہیں ایک سیدنا ابو طالب ہیں یہ دونوں ظاہری سہارے اچانک ایک کے بعد دوسرا رخصت ہو جاتے ہیں اور عام الحزن غم کا سال کہلاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے بے پناہ محبت ہے اور دونوں نے جان نصاری وفاداری کا حق ادا کر دیا سیدہ کائنات ام المؤمنین صلی اللہ علیہ انہوں نے بھی بے پناہ محبت اور جان نصاری اور وفاداری دکھائی ہے اور ایسی عظیم خاتون ہیں یہاں میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں میں آپ کو کہتا ہوں خدا کی قسم آپ کے لئے عزاز ہے کہ یہ امت ایک خاتون سے شروع ہوئی ہے اس امت کی پہلی کلمہ گو ایک خاتون ہے جو سیدہ خدیجت القبرہ کے پاس حضور تشریف طائعہ تھے غار حرا سے وہی کی وصولی کے بعد تو سب سے پہلی ملاقات جو سیدہ سے ہوئی تھی انہوں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خراج تحسین پیش کیا تھا کہ واللہی ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقسب المعدوم وتحمل الکل وتقرض ضعیف وتعین علا نوائب الحق اے اللہ کے محبوب آپ کو اللہ کسی قیمت پر رسوا اور ضائع نہیں کرے گا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں آپ تو جو تنگ دست ہیں ان کو کما کر کھلاتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یہ سارے انسانیت کے استعارے ہیں آپ مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں آپ حق کے کام کے لیے حق کی معاونت کے لیے ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی معاونت اور تعاون ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی گویا اتعارف ہے حضور کی شخصیت کے جوہنا وہ تانے بانے اور حضور کی شخصیت کی جہتیں بتائی جا رہی ہیں حضور احترام انسانیت کا آدمیت کا انسانوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا پیغام بن کر آئے ہیں یہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی انسانوں کے درمیان تفریقیں تھیں طبقے تھے امتیازات تھے اس معاشرے کے اندر سیدہ خدیجت القبرہ حضور علیہ السلام کا کیسا تعارف پیش کر رہی ہیں بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدہ اس خائنات کی پہلی یعنی اس امت کی پہلی فرد ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رسالت کا کلمہ پڑا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے شہشان عطا کی کہ جبریل امین تشریف فرما تھے حضور کی خدمت میں اور عرض کی کہ اللہ کے پاک رسول ابھی ایک خاتون آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں جب وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں تو انہیں اللہ کا سلام فرما دیں اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے عرشوں سے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نوم المؤمنون کو سلام بھیجا بہرحال یہ سارے مراحل ہیں جن سے حضور علیہ السلام گزرے ہیں ایک انتہا درجے کی بے بسی اور یعنی معاشرے کی طرف سے کم ظرفی اور کمینگی کا مظاہرہ ہوا ہے اور حضور نے وہ سارے مراحل برداشت کیے ہیں دعوت کا قافلہ آگے چلا ہے وہ حسنی جو مکہ سے یعنی غار حراس سے جو اکیلا نکلا تھا مکہ پہنچا تو پانچ ہو چکے تھے سیدنا صدیق اکبر علی المرتضی زید بن حارسہ خدیجت القبرہ مکہ میں پانچ تھے دارے ارکم میں پنتالیس ہو گئے ہجرت کے موقع پر ایک سو پندرہ تھے بدر میں تین سو تیرہ تھے احد میں سات سو تھے خندق میں تین ہزار تھے فتح مکہ پہ دس ہزار تھے خنین میں بارہ ہزار تھے تبوک میں چالیس ہزار تھے اور حجت الودا پہ اللہ کا رسول ایک عبدی پیغام اللہ کا سنا رہا ہے اللہ کا پیغام آج تکمیل کو پہنچا ہے تئیس سال پہلے وہ جو وحی والا رابطہ بحال ہوا تھا وہ آج دوبارہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایسی اسی اثنا میں ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا ایک سمندر حضور کے گرد کھڑا ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار یہ تئیس سالوں کی کمائی ہے جو حضور نے پلکوں سے چن چن کر کمائے ہیں لیکن ایسے نہیں کمائے اس کے اندر بڑی بڑی قربانیاں بھی آئی ہیں اس کے اندر رسول اللہ کا چچا وہ زخموں سے چور احد کے میدان میں پڑا ہے آزاں کٹے ہوئے ہیں آنکھیں نکلی ہوئی ہیں کان کاٹ دی گیا ہے ناک کاٹ لیا گیا ہے کلیجہ چبا لیا گیا ہے یہ حالت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کا غم ساری زندگی بھول نہیں سکے ہمیشہ حمزہ کا ذکر آیا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اسی میدان احد کے اندر مصبت انہیں عمیر کی کٹی پھٹی لاش پڑی ہے عبداللہ بن جہش کٹا پھٹا پھڑا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عمر بن الجموع انس بن نظر کتنی ہی ہستیاں ہیں جو داغ مفارقت دے گئی ہیں اس کے بعد جنگ موتا کے اندر زید بن حارسہ حضور کا موں بولا بیٹا وہ اللہ کے رسول نے بھائی عمیزاد جعفر تیار اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بازو کاٹ دیئے گئے موتا کے میدان میں اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچوں کو بلکتا ہوا دیکھا اور خود حضور بلک کر روئے ان بچوں کے ساتھ جعفر کے بچوں کو سینے سے لگایا اور حضور بے خود ہو گئے بلک کر بچوں کی طرح حضور روئے جعفر کی جدائی میں اور پھر فرمایا خدا کی قسم ہم یہاں رو رہے ہیں اور وہاں اللہ نے جنت میں جعفر کو یہ تصور یعنی یہ ساری قربانیاں اس کے اندر آئی ہیں اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یعنی انسانیت کے اوپر انسانیت کو یہ پورا نظام دیا ہے طرز معاشرت طرز معیشت اور اخلاق اور کردار اور سیرت کی بلندی کے یہ سارے گر سکھائے ہیں اور پھر انسانوں کی عظمت اور اس کی معراج کو بحال کیا ہے انسان جو اپنے مقام سے گر چکا تھا مسجود ملائک ہونے کے باوجود وہ پتھروں کے آگے سجدہ ریز تھا درختوں کے آگے سجدہ ریز تھا ستاروں اور سیاروں کی پوجہ اور ان کی پوجہ میں لگا ہوا تھا یہ انسان اسے یہ معراج ملی کہ وہ چلتا مکہ کی گلیوں میں تھا اس کے قدموں کی آواز جنت کے بالا خانوں میں سنائی دیتی تھی اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا بارے میں میں یہ اگر کہوں کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا کہ بلال ہے غلام لیکن بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران عمر فاروق بھی ان سے بات کرتے ہوئے ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران تو میں ہوں لیکن انت سیدنا یا بلال اے بلال تم ہمارے سر کا تاج ہو غلاموں کو یہ عزت یعظمت کس نے عطا کی یہ ماں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں ان بیٹھیوں کے لئے اپنی وہ کملی جسے یا ایوہ المدسر اور یا ایوہ المضمل کہہ کر قرآن نے پکارا ہے اسے زمین پہ بچھاتا ہے اس دور کے اندر جس دور میں بیٹیاں زندہ گار دی جاتی تھی بیٹھیوں کو زندہ کموں میں پھینک دیا جاتا تھا اور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس دور میں وہ اپنی چادر زمین پہ بچھاتا ہے اس بیٹی کو ماتھا چونتا ہے اور اس چادر پہ بٹھاتا ہے بیٹھیوں کے یہ عزت و تقریم بحال کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت پر حضور کے احسانات کا اگر شمار کیا جائے تو ظاہر ہے وہ گننے میں نہیں آتے شمار میں اور قطار میں نہیں آتے ان کا اندازہ اور قیافہ اور قیاس نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی ہم نے حضور علیہ السلام کے ذکر دل پذیر سے اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ اور اپنے دلوں کو معطر اور منور کرنے کی کوشش کی ہے مالک کریم ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کا پڑوس اپنے نبی کی رفاقت اپنے نبی کی سچی وفاداری اطاعت گزاری اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے اور بھائیوں اور دوستوں آخر میں یہ بات میں کہہ دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جس انقلاب سے روشناس کرایا ہے وہ میرے اور آپ کے ذمہ قرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امانت مجھے اور آپ کو دے کر گئے ہیں اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں جیکب ہے جوزف ہے ڈیویڈ ہے یہاں جہاں وہ گریک ہے اور ٹونی ہے اور یہ سارے یہ سارے ہمارے روز قیامت گردان پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں خدا کی قسم کوئی جواب میرے اور آپ کے ساتھ نہ ہوگا اگر اس سرزمین کی اوپر رہنے والا کوئی ایک شخص بھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے محروم رہ گیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے خدا کی قسم آپ کوئی کانفرنس نہ کریں کوئی سیرت کا پروگرام نہ کریں کوئی تقریر اور خطاب نہ کریں لیکن اس تقریر اور خطاب کی بجائے گلیوں میں نکل کر ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو اللہ کے رسول کا پیغام پرچا دیں یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے ہمیں شاید یہ کانفرنسیں تو کام نہ دیں لیکن ایک شخص فتح خیبر کا جھنڈا دیتے ہوئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی تو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اللہ اور اس کا رسول تجھ سے محبت رکھتے ہیں تو ان سے محبت رکھتا ہے فتح خیبر کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں لیکن یاد رکھو کہ خدا کی قسم تمہاری وجہ سے اگر ایک شخص دائرہ ایمان میں آ جاتا ہے دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے سو اونٹوں سے بہتر ہے اس دنیا کے سب خزانوں سے بڑھ کر اگر کوئی دولت ہے تو وہ کسی ایک بندے کا ایمان پا جانا عزیزن علیہ ما عنتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ وہ ذات پاک ہے کہ جس کی اوپر بڑا گران گزرتا ہے جس کی اوپر بڑا مشکل گزرتا ہے جب کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے ایسے میں ہدایت کا جو نور حضور لے کر آئے ہیں اسے پھیلانا اور اس معاشرے کے ایک ایک فرد تک پہنچانا میری اور آپ کی منصبی ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے ہم محروم رہ گئے تو ہم اللہ کے رسول کے سامنے کوئی جواب نہ دے پائیں گے مالک کریم ہمیں اپنی اپنی اس عظیم امانت کا بار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں اتنا کہوں میں اور آپ فخر کرتے ہیں کہ ہم سچے نبی کی امتی ہیں صادق و امین نبی کی امتی ہیں لیکن ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک صادق نبی کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے اور ایک امین نبی کی امت اتنی خائن بددیانت اور بد کردار کیوں ہے نبی اتنا جو ہے وہ صادق و امین کہ جس کا شہرہی صداقت اور امانت ہے اس کی امت وعدے کی خلاف کرتی ہے اس کی امت بددیانتی کرتی ہے اس کی امت خائن ہے اور کرپٹ ہے بد اخلاق ہے اور بے راہ ہے یہ اس امت کو زیب نہیں دیتا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضی یہی ہے کہ اپنے نبی کے اصاف کو اپنانے کی کوشش کی جائے حضور کی صیرت اور حضور علیہ السلام کے کردار کو اپنے لئے عصوہ حسنہ سمجھ کر اسے اپنے لئے اپنانے کی کوشش کی جائے اور زندگی بھر حضور کے قدموں کے نشان پر آگے بڑھتے رہنا اور پھر جنت تک پہنچنے کا فاصلہ تیہ کرنا ہوگا اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے اور اس کے نتیجے میں روز محشر اپنی جزا اپنے نبی کی رفاقت و زیارت اور پڑھو ستا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا